بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویورز آج کا ہمارا بہت اہم ٹاپک ہے کیا آپ کو فیصلے کرنے میں دشواری ہے اگر آپ کو فیصلے کرنے میں دشواری ہے تو آپ یہ ویڈیو ضرور دیکھئے اس ویڈیو میں آسان سا فرمولا میں بتاؤں گا جس سے آپ اپنے فیصلے خود کریں گے اکثر لوگ کو فیصلے کرنے میں بہت مشکلات پیش آتی ہیں اور اس سے بڑی غلطی جو وہ کرتے ہیں وہ اکثر غلط بندے کے پاس جا کے اپنا داستان سناتے ہیں جس کو وہ مس گائیڈ کرتے ہیں اور نیگٹیو سوچ کی طرف اس کو لے جاتے ہیں وہ اور مشکل میں پڑ جاتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ یہ کام نہیں کر سکتے اگر آپ نے یہ کام کیا اس طرح تو آپ کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے اس طرح وہ ڈراتے ہیں لوگوں کو تو جو بندہ پہلے سے پریشان ہو یہاں پہ آکے اور بھی پریشان ہو جاتا ہے تو ہمیں کس نے پیدا کیا ہے اللہ پاک نے اگر ہمیں اللہ پاک نے پیدا کیا ہے اس نے ہم سے وعدہ کیا ہے اس نے رزق کیا وعدہ کیا ہے جن لوگوں کو یہی مشکلات پیش آتی ہے کہ میں رزق کہاں سے کماؤں گا میں اگر یہ کام اس طرح کروں تو میرے ساتھ یہ ہو سکتا ہے اور میرا کام نہیں چلے گا یا اگر میں یہ جاب نہ کروں تو پھر میں کیا کروں گا سٹڈی نہ کروں تو کیا کروں گا اس طرح کے بہت سے مسائل لوگوں کو پیش آتے ہیں تو ہمیں یہی اس پہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے اور ہمیں اللہ پاک نے پیدا کیا ہے تو اللہ پاک نے ہم سے رزق کا وعدہ کیا ہے اس کا ٹینشن ہم نے نہیں لینا ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جو اللہ کا کام ہوتا ہے وہ اس کو خود کر دے ہیں تو اس وجہ سے ہمیں بہت سے مشکلات پیش آتی ہے تو اگر آپ کو اللہ پاک نے پیدا کیا ہے تو آپ میں اتنی صلاحیت اللہ پاک نے ضرور رکھی ہے جو آپ اپنے فیصلے خود کریں آسان سا فرمولہ کیا ہے آپ ادھر کے ادھر کے باتیں چھوڑ دیں جہاں پہ آپ کو مسئلہ آ جائے جو بھی مسئلہ آپ کو آ جائے چاہے وہ رشتے کے ہو چاہے وہ رزق کے معاملے میں ہو چاہے وہ سٹڈی کے حوالے سے ہو چاہے جوب کے حوالے سے ہو چاہے رشتہ داروں کے حوالے سے ہو دنیا کے جتنے بھی مسائل ہو آپ ایک فرمولے کو فالو کریں تو انشاءاللہ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں اللہ پاک سے آپ کبھی بھی مشکلات میں نہیں پڑھیں گے وہ فرمولہ کیا ہے وہ فرمولہ یہ ہے جہاں پہ آپ کو اس طرح کے مشکلات آئے آپ وہاں پہ توڑی دیر سوچیں کیا سوچیں بہتر یہ ہے کہ آپ وضو کریں آپ دو رکعہ نفل پڑھیں اور دعا کریں اللہ پاک سے کہ میری لئے کیا فیصلہ کیا فیصلہ میں لینا ہے اور مجھے کس میں زیادہ فائدہ ہے جس میں خیر ہو وہی میرے لئے کریں اس طرح کے دعا آپ کریں آپ سوچیں اور اپنے دل سے مشورہ کریں آپ کو کیا کرنا چاہیے تو آسان فرمولہ یہ ہے سب سے آسان فرمولہ کہ آپ دو چیزوں کو ڈیوائیڈ کریں آپ جہاں پہ بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ دو جگہوں پہ ہوتا ہے یا ہم نے کرنا ہے یا نہیں کرنا یہ دو ہی باتیں ہوتے ہیں دو باتوں میں آپ نے آسان فرمولہ یہ اپنائی کرنا ہے آپ اسلام کو دیکھیں کہ یہاں پہ آپ سے اللہ تعالی کیا چاہتا ہے آپ کو اسلام کے دائرے کے اندر کیا فیصلہ کرنا ہے جو اللہ کے نزدیک بہت اچھا ہو اور نبی علیہ السلام کا کیا طریقہ ہو اس فرمولے کو اگر آپ جنہیں اس کو اپنائی کریں تو آپ کو کبھی بھی کبھی بھی کوئی بھی مشکلات پیش نہیں آئے بہت سے لوگوں کو یہی مشورہ میں نے دیا ہے میں خود بھی اس پر کام کرتا ہوں اکثر مجھے یہ مسئلے خود پیش آتے تھے اور میں پریشان ہوتا تھا میں بڑے لوگوں کے پاس جاتا تھا جنہوں نے زیادہ تعلیم کیا ہو جو بڑے ہو علاقے کے جو بزرگ ہو مولوی حضرات مفتی حضرات اس طرح کے بہت سے مسائل میرے لائف میں آئے ہیں اور میں لوگوں کے پاس گیا ہوں اور مجھے پتا چلا ہے بہت سے لوگ بہت سے لوگ جو ہے وہ آپ کو مس گائیڈ کرتے ہیں مجھے مس گائیڈ کیا ہے بہت سے کاموں میں لیکن آپ نے مشورہ کرنا ہے بڑوں سے بزرگوں سے اور مولوی حضرات مفتی حضرات جو بھی مسئلہ آپ کا اس طرح آتا ہے وہ آپ ڈسکس کریں اس کے بعد سارے مشورے ایک سائٹ پہ اپنا مشورہ دوسرے سائٹ پہ اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ کے نزدیک جس میں اللہ خوش ہو اللہ ناراض نہ ہو آپ آپ سے اس طرح مشورہ آپ کریں اور اگر آپ سے اللہ ناراض ہوتا ہے وہ کام آپ کے لئے بالکل اچھا نہیں تو آسان فرمولہ میرے دوستو یہی ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی بھی کوئی بھی مسئلہ آئے آپ دین کو دیکھیں اسلام کو اور آپ اللہ کے حکم کو دیکھو کہ یہاں پہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے اور نبی علیہ السلام کا کیا طریقہ ہے اگر ہم اس کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ ہمیں کوئی بھی مشکلات نہیں آئیں گے اکثر لوگ کو رشتے کے بارے میں اس طرح کے بہت سے مسائل آتے ہیں تو آپ اس میں دیکھیں اور ہمارے جو معاشرے میں آج کل بہت سے رواج ہیں وہ ہمیں دوچار کرتے ہیں تو اس طرح کی چیزوں سے ہم بچ سکتے ہیں اگر ہم اس فرمولے کو اپلائی کریں موسیقی